نمشکہ دوستو سوارت آپ کا ہمارے چینل شہر مارکٹس میں تو فرنس آج ہم بات کرنے والے ہیں ادانی گروپ کے یہ ایک سٹور کی جس کا نام ہے ادانی انٹرپائسیس لیمٹیڈ تو فرنس ادانی انٹرپائسیس کی بات کرو ہے تو جو کمپنی حمالی کوئل اور ادھر کومیٹیز کو ٹریڈنگ کرنے کا کام جو کمپنی بجنس کرتی ہے تو فرنس آج ہم اسی سے ریلیٹر آپ سے بات کرنے والے ہیں اسی کمپنی کے ریلیٹر آپ کو انفرمیشن دیں گے بہن ہی بات کریں گے اس کمپنی کے فنڈامینٹلز اور بات کریں گے کمپنی کے روینیو کی تو فرنس سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارکٹ کیپ تو کمپنی کی مارکٹ کیپ کافی بڑی ہے وان لیک ایٹی سیون تھاؤزنڈ ان سیونٹی ٹو کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے بات کریں PE کی تو کمپنی کے PE 173 روپیز ہے بک ویلیو کی بات کرتے ہیں تو کمپنی کے بک ویلیو 156 ہے فرنس یہ ایک ایشو ہے کہ کمپنی کا جو کرنٹ پرائز ہے وہ لگ برگ 1700 ہے وہیں بات کریں بک ویلیو کی تو 156 تو کمپنی کے بک ویلیو کافی کم ہے اس کے کرنٹ پرائز سے بات کریں کمپنی کے ریٹرن آن ایکویٹی کی تو 6% ہے جب کافی کم ہے as compared to normally ہمیں کوئی بھی سٹور بائے کرنا ہو تو اس کی ریٹرن آن ایکویٹی جو ہے minimum 18 to 17 to 18% ہونی چاہیے لیکن اس کمپنی کی ریٹرن آن ایکویٹی 6% ہے تو یہ بھی شوٹا سا ایک ایشو ہے کہ کمپنی کے کم ہے بات کریں ڈیویڈن ہیلڈ کی تو 0.06% ہے فیس ویلیو کی بات کریں تو 1 روپیز پھر ہم بات کرتے ہیں کمپنی کے پروز اور کونس کی تو بات کریں سب کونس کی بات کرتے ہیں کیونکہ کونس میں کمپنی نے جو ہے 10.90 ٹائمز ویلیو کم ہے 10.90 ٹائمز سے زیادہ ٹریڈ کر رہا اپنی بوک ویلیو سے تو فرنس اس کے بعد بات کریں تو سیل گروہ کمپنی کی 3% کم ہوئی لاشت فائیویرز میں اور بات کے ریٹرن آن ایکویٹی کی وہ 6.14% ہے لاشت 3 اس میں کافی کم ہے تو فرنس جیتو بات ہوئی اس کمپنی کے رگارڈنگ اب ہم بات کرتے ہیں اس کمپنی کے شیئر پرائز کی تو فرنس اس سے پہلے اب اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو پلیز ہماری چینل کو جو سبسکرائب کریں تو فرنس بات کریں فرائیڈے کی تو مارکٹ کلوز ہونے تھا کہ اس نے ہمیں 7.76% تک کے اچھا جمپ دیکھنے کو ملا تھا کمپنی نے ہمیں 7.76% کی ریٹرنس دیئے تھے ایک ہی دن میں تو کمپنی کے شیئر پرائز ہے وہ 1700 کر چکا ہے بات کے لاشت فائیویرز کی تو اس نے ہمیں 30% کی ریٹرنس دیئے ہیں بن منت کی بات کریں تو اس نے 32% کی ریٹرنس دیئے ہیں تو لگاتا کمپنی ایک ہی جگہ پر جو ہے کونسولوٹیٹ کر رہی تھی لیکن اس کے بعد ابھی کمپنی میں بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے تو اس کے بعد اس میں ہمیں اور بھی زیادہ تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس ٹوک میں کیونکہ بریک آؤٹ ہوا ہے کمپنی ایک ہی جگہ پر کافی ٹائم سے جو ہے کونسولوٹیٹ کر رہی تھی اب اس کے بعد کمپنی نے بگ بریک آؤٹ کیا ہے تو اس کمپنی میں بہت آؤٹ ہی زیادہ تیجی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں سیکس منت کی 272% کے ریٹرنس ون ائر کی بات کریں تو فرنس ون تھوزنڈ پرسنڈ کے ریٹرنس تو فرنس کافی جو کانے والے ریٹرنس اس ٹوکنے میں دیئے ہیں لگاہر ون تھوزنڈ پرسنڈ کے ریٹرنس اس ٹوکنے ہمیں ون ائر میں دیئے ہیں اب بات کرتے ہیں کمپنی کے میکس چارٹ کی تو کمپنیاں میں 28000 کی ریٹنز دی ہیں تو فرینڈز ریٹنز کی بات کریں تو کافی امپریس کرنے والے ریٹنز اس ٹوکنے میں دیئے تو فرینڈز یہ تو بات ہوئی کمپنی کے ریٹنز کی اور شیئر پائس کی اب ہم بات کرتے ہیں کمپنی کے فنڈامینٹلز مینز کمپنی کی بیلنشیٹ کی تو بیلنشیٹ میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کمپنی کی ریزار سب سے پہلے کمپنی کے جو ریزار تھے وہ 3600 تھے پھر تھوڑی گراوٹ جروع دیکھنے کو ملی تھی کمپنی کے ریزار میں کمپنی کے جو ریزار تھے وہ تھے 3138 پھر اب کمپنی کے جو ریزار ہے وہ ہے 4018 کوڑ تو کمپنی نے لگا تاہر اپنا ریزار بڑھا ہے تو یہ ایک پوزٹیف سائن ہے اس کے بعد بات کریں کمپنی کی لونگ ترم کی تو کمپنی کے اوپر جو لونگ ترم نے ڈیٹ ہے وہ ہے 1338 کوڑ کا جو کمپنی کو ون یر سے جاتا ٹائم میں پی کرنا ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کمپنی کی شورٹم کی تو شورٹم میں کمپنی کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ آیا 1422 کوڑ کا بات کرے شورٹرم کی تو یہ کمپنی کے ڈیٹ جو ونیر سے کم ٹائم میں پی کرنا ہے تو بات کر یئر ونیر کی بیسیس پہ تو کمپنی لگا تھا جو اپنا ڈیٹ کلیر کیا ہے شورٹرم میں تو یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے فرنس یہ بات ہوئی اس کمپنی کے ریزرف کی ہم نے بات کی کمپنی کے لونگ ٹرم اور شورٹرم کی ڈیٹ کی اب ہم بات کرنے والے ہے کمپنی کے ایسٹس کی تو فرنس کمپنی کے جو ایسٹس ہے وہ میں آپ کو کمبائن کر کے بتانے والا ہوں کمپنی کے کرنٹ ایسٹس اور کمپنی کے نونکرنٹ ایسٹس بات کریں کمپنی کے ایسٹس کی تو ٹویلیر تھوزن ڈائن ہنڈر ڈوانٹی ٹو کروڑ کے کمپنی کے ٹوٹر ایسٹس ہیں بات کر ایر ونیر بیسیس پہ ہے تو کمپنی کے ایسٹس میں ہمیں گرابر دیکھنے کو ملی ہے پہلے ایک فورٹین تھوزنڈ سکس انڈر کے قریب کمپنی کے ایسٹس ہے پھر ایسٹس میں ہمیں گرابر دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس کے علاوہ کمپنی نے اپنا ڈیٹو بھی کلے گیا ہے وہیں بات کریں تو کمپنی نے اپنا ریزر بھی لگاتا بڑھایا ہے چلتے ہیں نیکسٹ اور بات کرتے ہیں کمپنی کے ریوینیو کی اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کمپنی کے فیفٹی ٹو بیگز کے رینج تو کمپنی کے فیفٹی ٹو بیگز کا لو ہے وہ 141 روپیز بات کے ہائی کی تو 1713 روپیز تو فینڈس آپ دیکھ پاری کے کمپنی نے فیفٹی ٹو بیگز میں ہی 141 کو 1713 روپ تک پہنچا دیا تو فینڈس 1000 پرسینٹ تک سے بھی زیادہ کے کٹن سے سٹوک نے میں دیئے ہیں تو فینڈس بات کریں اس کمپنی کے اب کے شیر پرائز کی تو جی لگ بگ ایکس پروکسی میٹلی اپنے جو ہے فیفٹی ٹو بیگز کے ہائی کے قریب ٹریڈنگ کر رہا ہے تو اس کے بعد فینڈس اگر آپ جرد نظر ماریں گے اس کمپنی کے ریٹرنس کے بارے میں ایک بار فیق سے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے زیادہ امپریس کرنے والے ریٹرنس ہیں ون منت بنی ایکس میں 1000 سے زیادہ کی ریٹرنس تری ایکس میں 1300 سے بھی زیادہ کی ریٹرنس تین منت میں 85% سے زیادہ کی ریٹرنس تو انٹر ریٹرنس کے معاملے میں جو کافی زیادہ امپریس سے اس ٹوک نے ہمیں کیا ہے تو فینڈس اب ہم بات کرتے ہیں اس کمپنی کے روینیو کی سو فینڈس روینیو کی بات کریں تو سب سے پہلے اینیولی اگر ہم بات کریں تو کمپنی نے اینیولی میں اپنا جو روینیو ایر اون ایر میں اپنا جو روینیو ہے اس میں ہمیں جروع تھوڑی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے بات کریں ٹوانٹی ٹوانٹی کی تو ٹوانٹی 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 پن کی تو ٹھرٹی نائن تھاز ونڈ کا جو روینیو کمپنی نے جنریٹ کیا تھا لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کمپنی کے کوئٹرلی روینیو کی تو فینڈس کوئٹرلی بات کریں تو کمپنی کے روینیو میں ہمیں کتنی زیادہ جو ہے جہاں پر انکریز دیکھنے کو ملا ہے جون کے منت میں بات کریں تو ایسو جیل جیسے کوبیٹ کے قارنسہ بھی اسٹوک اس کا روینیو گیا تھا تو اسٹوک کا بھی کافی جاتا گیا تھا لیکن اس کے بعد کافی اچھا رکاور کمپنی نے کیا ہے سیپٹنیمبر کی بات کریں تو نائن تھوزنٹ کا روینیو جنریٹ کیا پھر ڈیسیمبر میں لیون تھوزنٹ کا اور دن مارچ میں کمپنی نے تھرٹی تھوزنٹ کا روینیو جنریٹ کیا تو فینڈس اب بات کرتے ہیں کمپنی کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی تو کمپنی کے جو سیونٹی فور پوائنٹ نائن ٹو پرسینٹ جو سٹوکس ہے بھر پرموٹر کے پاس جو ایک پوشٹیوب سائن ہے کے کمپنی کے جو پرموٹر سے وہ کافی ترشت دکھا رہے ہیں کمپنی کے اوپر اس کے بات کریں فورن انویسٹر کی تو ٹوانٹی پرسینٹ جو سٹوکس ہیں وہ فورن انویسٹر کے پاس ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کمپنی کے پلیج سٹوکس کی تو جی ایک شوٹ ارسا ایشیو جگہ ہے کہ کمپنی کے سکس پرسینٹ جو سٹوکس ہیں وہ پلیج ہے لیکن اگر ہم دیان سے دیکھیں تو کمپنی نے لگاتار اپنے پلیج سٹوکس اور کم کی ہے سب سے پہلے فورٹی نائن پرسینٹ جو سٹوکس ہے اس کے بعد تھٹی ٹو ہوئے دین اس کے بعد ٹونٹی پھر سکسٹین اب سکس تو کمپنی لگاتار اپنے پلیج سٹوکس کم کر رہی ہے ہوفولی کمپنی نیکسٹ قوارٹر تاک اپنے بلکل پلیج فری ہو جائے اپنے سوی سٹوک جو اب پلیج سٹوکس شڑوا لے وہ بات کرے کمپنی کے فور انویسٹرز کے گراف کی تو فرنس فور انویسٹرز نے جو ہے اپنی اس میں ہولڈنگ بڑھائی ہے تو یہ بھی اپوسٹیپ سائن ہے کہ فور انویسٹرز نے بھی اپنی ہولڈنگ کی سٹوک میں بڑھائی ہے تو فرنس اگر میں آپ سے بات کروں تو کافی اچھا سٹوک ہے کافی اچھے سٹوک نے دیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ بھی سٹوک میں انویسٹ کر سکتے ہیں آپ لانگ ٹرم کے لیے ہوت کر کے رکھیں گے تو یہ کمپنی آپ کو ون تھاؤزنڈ پرسینٹ سے بھی زیادہ کرتنس دے گی تو فرنس ہم کو یہ آپ کو ریکمینڈیشن نہیں دے گئے آپ خود اس کو انلائز کریں اور اس کے بعد ہی آپ اسٹوک میں جو انویسٹرز کریں لیکن کافی اچھا کافی اچھا سٹوک کیا آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے تو فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو مائی ویڈیو کیسے لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو جود سبسکرائب کریں دنیا بات